پردشن میں جاتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو مجھا آتا ہے گا مجھے ان چیزوں میں ساتھ چی بات تو یہ ہے کہ دیکھو جنتہ کے کام یہ نیتہ کرتے نہیں جب جنتہ کے کام نہیں ہوتے تو پھر نارے ماننے کے سوائے ویروت کرنے کے سوائے دوسرا اپسن کسی کے پاس ہو تو بتا جو بھئی مانا ایک نیتہ اس سے دکھا دے ہو جو جاتے ہی جنتہ سے ملتا ہو میں کوئی اپنے خاطرات تک مانا کو درنا دیا ہے نہیں اگر مانا کوئی درنا دیا ہے تو سماج کے لیے دیا ہے سماجی کاریوں کے لیے دیا ہے لوگوں کی سمشیہوں کے لیے دیا ہے پر ساسلہ اس کے پاس بھی بات جاتے ہیں کیس وغیرہ بھی لگتے ہوں گے تو درنا ہی لگتا آپ کو اب راجنیتی بدلن کا ٹیم آگیا جتنے نیتہ ہیں گمہا کے بات کرتے ہیں نام کسی کا لکھتے کو لیں جب آپ نام ہی نہیں لے سکتے تو بھی راجنیتی کسی بات کی کرتے ہو چور کو چور کہنا چاہیے سیدھا سو میں سے نبی پرسینٹ لوگ انہوں نے کرپٹ ہیں برسٹ ہیں چوری کرے ہیں پیسے لے ہوئے ہیں تو آپ مانجی ہو نہیں تو نہ مانی ہو پھر چور کو چور کہنا ڈر کس بات کا ہے سمیہ کی دار دیکھو اور آپ دیکھو آمادی پر اٹھے گا پرباو پہلے دلی مارنگا صاحب پہ پنجاب میں باری یا پھر اریانہ ماری راٹی شاہب کہیں کہ اگر ہم اریانہ کی بات کریں نا وہ محول یا وہ جو لہر ہوتی ہے کچھ بھی دکھنے کو تلو ہی لگ رہا نا کیا آدمی پارٹے کا ہے کچھ ریانہ میں دیکھو ایماندار کی جیت میں سمیہ لگتا ہوں جنگتہ کے سمجھ مائے گی ایک آدمی پارٹی ایسی بھی ہے جو برسٹہ چار سے دور ہے جو سیدھی پول پھول رہنگی سواس رکھتے ہیں جب مارے جیسے آدمی وہ موقع میں لگیا کچھ بڑی سیدھیو بیٹھن کا سارے باکڑ بھی لی بھی در پاؤں گے ایک بھی بار کون پاو ہے کیونکہ چور ہے سمجھ مال پی رکھا ہے ہم نے پتا ہے جو چور تھے نا کانگریس کے سمجھ بڑے بڑے وہ آدھ دیکھ تو ہی ان کا نہیں آرہے ہیں ان کی پارٹیم سامل ہو رہے ہیں میرے پاس اوڈار نا سیگا کہ انہوں نے بیانہ اسٹا بڑڈا چور درتی پہ نہیں کوئی بارہ کھٹر صاحب اس نے دھو رہے بٹھائے گے انہوں کو ہے بھلا بھرسٹا چار مک راج کرتے ہیں ہم لوگ بھرسٹا چار کے خلاف ہیں اور بھرسٹا چار دھو رہے بٹھا رہے گے جس کے اوپر کیس ہے سی ڈی کانڈ کا بھرسٹا چار کا کیس ہے سبوت ہے اور اس میں دوسری پایا ہو مہنگائی کی بات کریں تو پیٹرول کی تیمٹے لگ بگ سو پہنچنے والی ہیں مہنگائی کے ٹوٹل کے جمعیوار یہ نیتا ہے پیٹرول پچاس روپے لیٹری مل سکتا ہے چاریس روپے لیٹری مل سکتا ہے اگر یہ لیڈر ایماندار ہو جائے کس طرح کے بدلہ ہوگی ضرورت آپ سلسٹ ہوگی اس طرح کا بدلہ ہونا تھی ہے کہ یہ سبوتھ ٹھیک ہو سکتا ہے پورا سسٹو ٹھیک ہو سکتا ہے کرپسن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا بھی سپورٹ ہونا ہے میرے تو لوگوں سے اپیل ہے بھی ان نے تاؤں کو سیدھی بولنے کی عادت ڈالو جو گمافیرہ کی نتا بات کر ہے اس کی سنو ہے نا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل دامورچا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ امیر ڈھانڈا آج ہاشی آئے ہوئے ہیں اور ہاشی ایک ایسی سکسے سے آپ کو روبرو کرائیں گے جو ہمیشہ سے لائم لائٹ میں رہتے ہیں یعنی کی شرکھیوں میں رہتے ہیں عام آدمی پارٹی سے جو ویدھان سبا کا چناؤ ہے وہ بھی لڑ چکے ہیں منوز راٹھے ہمارے ساتھ موجود ہیں منوز راٹھی جی سواگت آپ کا ہماری تینل رام رام جی بھائی صاحب منوز راٹھی جی جیسا کہ میں نے بولا آپ سرکھیوں میں رہتے ہیں لائم لائٹ میں رہتے ہیں تو پیچھے بھی آپ کی جیسے نیوز دیکھتے ہیں شہر میں پردشن کے آپ پردشن میں جاتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو مجھا آتا ہے ہم اللہ ان چیزوں میں ایسے جی دیکھو کئی سال ہوگی راجنیتی کرتے ہیں انہی لو میں کافی سنگٹن میں کام کرے ہیں اور اس کے بعد میں انہی لو چھوڑنے کے بعد ہم عام آدمی پارٹی میں چلے گئے ہیں تو جب ہم انہی لو میں کام کرے ہیں اگر تب سے ہی بھی پکس کی عادت ہے جب انہی لو ستہ میں تھے تو ہم بچے تھے ہم میں گیان نہیں تھا جب اپنا گیان ہویا تو انہی لو بھی پکس میں تھی پہلے ہم کانگریس سے خلاب نعرے مارے کرتے ہیں دس سالوں سے خلاب مارے پھر بی جے پی آگے ہیں کہ خلاب مارے مارے ہم نے تو ایک قسم کی عادت پڑ گی عادت پڑ گی ہم نے نعرے مارنے کی اور ساتھی بات تو یہ ہے کہ دیکھو جنتہ کے کام یہ نتہ کرتے نہیں جب جنتہ کے کام نہیں ہوتے تو پھر نعرے مارنے کے سوائے ویروت کرنے کے سوائے دوسرا اپسن کسی کے پاس ہو تو بتا جو بھئی یا تو ان کے پیر پکڑ ہو جائیں پیر پکڑا ان کا یہ لات مارے مانا ایک نتہ اس سے دکھا دے جو جاتے ہی جنتہ سے ملتا ہو یا جنتہ کا فون آنے کے بعد ان کے گھر جاندہ ہو اپنی کوٹھی کے اندر بیٹھے رہا ہوگا لوگ باہر بیٹھے رہوں گے چھ چھ گھنٹے ملاقات نہیں کرتے نتہ تو پھر ہم کیا کرنا ہاں مارے مارے کو آپ نو بتا دیو بھئی نو کر لیو ہم تو نو کر لیں گے اب آپ اس نے لائم لائٹ مان لیو آپ اس نے مارے کو عادی مان لیو آپ کی مرچی حکمیں مان لیو اب میرے پاس کوئی آدمی آگے چل کے وہ وشوا سے لے گیا ہوگا اب روز مارے کام کرا ہوئے اب میری افسر توڑی ماننے گے میں ان کی بدلی میں نہیں کر سکتا کوئی ان کو نقصان میں نہیں کر سکتا میری کیوں ماننے گی میری نہیں ماننا تو میرے پاس دوسرا راستہ بتا دے میرے پاس تو ایک ہی راستہ ہے اور میں ایک ہی راستہ جانوں ہوں کہ ویرود پردرسن کرنا ویرود کرنا ان کے خلاب دھرنا پردرسن کرنا ہی میرا کام ہے اور یہ اس طریقے سے ہی میں دباؤ بنانے کا کام کرتا ہوں اس طریقے سے ہی چند تاکہ کام کروانے کوشش کروں میں کوئی اپنے خاطر آج تک میں نے کوئی دھرنا دیا ہے نہیں اگر میں نے کوئی درنا دیا ہے تو سماج کے لیے دیا ہے سماجی کاریوں کے لیے دیا ہے لوگوں کی سمشیہوں کے لیے دیا ہے راتی صاحب بولتے بھی ہو اور آپ نے جیسے میں نے بولا درنا پر در سنو سرکار کے کھلاب بھی بولتے ہو کھل کر بولتے ہو تو سیدھا ٹکرا ہوتا ہے جو پرساسنے اس کے پاس بھی بات جاتے ہیں کیس وغیرہ بھی لگتے ہوں گے تو درنے ہی لگتا آپ کو ایسے ہی دیکھو اب راجنیتی بدلن کا ٹیم آگیا ہے ان لوگوں نے بڑی گمہ گمہ کے راجنیتی کر لی ہے جتنے نیتہ ہیں گمہ کے بات کرتے ہیں نام کسی کا لیتے کو نہیں جب آپ نام ہی نہیں لے سکتے تو بھر راجنیتی کسی بات کی کرتے ہو چور کو چور کہنا چاہیے سیدھا اور اس کا نام لے کہنا چاہیے جب چور ہے چوری کرنا لگ رہا ہے مارے پاس ثبوت ہیں پھر نام لینے میں کیا دکت ہے اگر سرکار چوری کر رہا ہے سرکار گلت کام کرتی ہے کمال جی میرا تو ساپ ہے جتنے چور ہے انہیتہ سب کی طرف میرا ایسارہ ہے جب بی جے پی گلت کام کرنا لگ رہی ہے دوشیانت گلت کام کرنا لگ رہا ہے تو پھر ہم ان کو چور کیوں نہیں کمانگے آپ کے سامنے منہیں مائک لے کہ آپ جنتہ ماند جاؤ آپ کا سروے ہی سب کچھ فائنل کر دے گا اگر سو میں سے نبی پرسینٹ لوگ انہوں کہیں دے کرپٹ ہیں برسٹ ہیں چوری کرے ہیں پیسے لے ہوئے ہیں تو آپ مانجی ہوں نہیں تو نہ مانی ہوں پھر چور کو چور کہنا ڈرکی سواد کا ہے زیادہ زیادہ مقدمہ لگا دیں جیل میں ڈال دیں جیل میں آدمی رہتے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن چور کو چور کہیں گے سیدھی بات سامنے میں راجنیتی لیڈروں کو ایک بات بتانا چاہوں آپ جنتہ سیدھی بات سننا پسند کرتی ہے ہم نے گوما پھر آگے سنن کی عادت نہیں ہے سیدھی بتاؤ پھلانا سنگھ چور ہے غلط کام کرتا ہے وہاں سے منتھلی لے ہو وہاں سے منتھلی لے ہو کیوں نہیں بگتے بڑے بڑے نتہ ان کو بتانا چاہیے تھا میں تو نو ماننوں بڑے بڑے جو وپکس کی نتہ ہے ان کو بھی صاحب بات بتانے چاہیے اس لیے ایک راجنیتی بدلن کا سمیں آگیا ہے اور جب راجنیتی بدلتے ہیں کوئی بھی چیز بدلتے ہیں تو مقدمے کیس اس کو دبانے کے ازار طریقے سرکار بھی کا ڈبائی وہ نتہ بھی کا ڈبائی کیسے ان کیسے کو دبایا جائے مروہ بھی سکتے ہیں علم بھی جوڑی کانی نہیں ہے لیکن ایک آدم مرے گا تو وہ بگت سنگھ والی بات ہے سہید بگت سنگھ نے یہ تو کہا تھا ایک آدمی مرے گا سو پیدا ہوں گے سو مرے گے آجار پیدا ہوں گے یہ تو اب بدلاؤ کا سمیں شروع ہو گیا ہے اب بدلاؤ ہونے والا ہے اب جنتہ سیدھی بات سنونا پسند کرے گی اماندار آدمی کو پسند کرے گی بڑی پارٹیاں بڑے نیتاؤں کو بے نکاب اتاب دیکھنے لگ رہے ہو سمیں دیکھو آپ سمیں کی دار دیکھو اور آپ دیکھو آم آدمی پارٹی کا پرباؤ پہلے دلی مارنگا صاحب کرے آپ پنجاب میں باری چلو آپ نے جیسے جکر کیا آم آدمی پارٹی کا تو راتش آپ کہیں کہ اگر ہماری بات کرے نا وہ محول یا وہ جو لہر ہوتی ہے کچھ بھی دکھنے کو تو نہیں لگ رہا نا آدمی پارٹی کا ہے کچھ ریانہ میں نہ کوئی پروگرام میں تو سننے میں آتا ہے نہ کوئی پروگرام دیکھنے میں آتا کہ وہاں پر بڑا پروگرام آدمی پارٹی نے کیا ہے تو لگ تو نہیں رہا کچھ بھی نہیں ہے فیلال دوہریانہ میں اریانہ میں بھی ہوگا پورے دیس میں ہوگا دیکھو ایماندار کی جیت میں سمیں لگتا ہے ایک دم نہیں آیا کر رہا ہے ایماندار آدمی ایک دم نہیں بنیا کر رہا ہے کچھ بھی ٹیم لگے گا لیکن ایک بار آئے گی جنتہ کے سمجھ میں آئے گی بھئی ایک آدمی پارٹی ایسی بھی ہے جو برشتہ چار سے دور ہے جو سیدھی پول کھولنے میں بھی اسواس رکھا ہے جب مارے جیسے آدمی وہ موقع ملے گیا کچھ بڑی سیڈیو بیٹن کا سارے بھاکڑ بھی لے بھی در پاؤں گے ایک بھی بار کون پاؤں ہے کیونکہ چور ہے سب نے مال پی رکھا ہے ہم نے پتا ہے میرے پاس لسٹ ہے بھائی صاحب کئی وید ہے کہاں گی تو جو انہوں نے اتنا مال کھا رکھا ہے اتنا مال کھا رکھا ہے پہلے ننگڑ ہویا کرتے اور اب انہوں نے دیکھا بھائی صاحب 500 کروڑ 700 کروڑ 400 کروڑ کتنی بڑی سنگھا ہے ایک کروڑ رپی اگر کٹھے دیکھ جانے بھائی کہ ماں آدمی پاگل ہو جائے بھائی صاحب ہے اور ان کے پاس 500 کروڑ 700 کروڑ اور پھر بھی نہیں پرنے لگ رہا آپ نظروں میں آ رہے سب کو یہ سب باتیں بول کے کئی بھی ڈائک جو آپ لے نام آپ لے رہو نا کہ انہیں کئی انڈریکٹ لی تو آپ نظروں میں آ رہے ان کو نظروں نظروں میں نہیں میں انہوں نے بتانا بچاؤں گا اگر میرا بات سنتے ہوں تو صاحب بات سن لے اگر جیون میں موقع ملا سارا ہم بطر ٹھوکاں گے سارا زودہ خوش آنگے بطر بطر نہیں ٹھوکاں گے آپنا میں ایک بات اور بتاؤں ان لوگوں نے جتنا مال خانچ رکھا ہے نا سارا کا سارا مال واپس خوش آ جائے گا اور جنتا کا پیسہ جنتا مٹا جائے گا یہ صاف میرا سندیش ہے اگر مارے جیسے آدمی وہ موقع ملا تو ایک بار وہ کر کے دکھائیں گے جو الگ سے جو آج تک اس دیش میں نہیں ہویا یہ تو بڑے بڑے نیتا کہاں ہے جی ہم یہ لے دیں گے وہ لے دیں گے لیکن ایک ہی تھاڑی کے چٹے بٹے ہیں میں تو انہوں کہوں کی مال خوش کے سرکار میں جمع کرنا چاہیے آج بی جے پی کی سرکار کہتے ہیں ہم برشتہ چار نہیں ہیں انہوں نے برشتہ چار کر رہا میرا بی جے پی نے تاؤں سے سیدھا چیلنج میرا منتری جی سے سیدھا چیلنج میرا دوشن سیدھا چیلنج جن لوگوں نے مال کھا رکھا ہے اب یہ دوشین طور کھاں ہیں بی جے پی والے کانگریس والے مال کھا گئے تھوکو ٹھاکی بھی طرف وہ کبڑ ہے تاری سرکار ہے ایک ایک ویدائی کو پکڑو ایک ایک پورو ویدائی پورو منتریوں کو پکڑو پر پکڑے کیسے گیا دیکھ تو ہن کانی آ رہے ہیں جو چور تھے نا کانگریس کے سمیں بڑے بڑے وہ آدھ دیکھ تو ان کانی آ رہے بڑے 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 کانڈ کرے آج یہ آدمی بی جے پی میں ہے ستہ کے ساتھ بیٹھا ہے تو بتاؤ بی جے پی والے کیوں نہیں ہے مارا کھٹر صاحب بھرشتا چار مقت راج کرتے ہیں ہم لوگ برشتا چار کے خلاف ہیں اور برشتا چار ہوں تو رہے بیٹھا رہے ہیں جس کے اوپر ایک کیس ہے سی ڈی کا انڈ کا برشتا چار کا کیس ہے ثبوت ہیں اور اس میں دوسری پایا ہو اور کھٹر صاحب اس کو پھر دو رہے بٹھا ہے دیگھو درسل کیا ہے یہ چور چکوں کیا سرکار چلنگا گئی اس میں ہر ویدائی ہر منتری کی ایک کی تارگیٹ ہے مال کیسے کمائے جائے پیسہ کیسے کٹھا کرے جائے جنتا جائے باڑ میں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے صرف دھن کٹھا کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور میں تو کہوں بھائی دیکھو جنتا نہ بدلاؤ کی جورت ہے میں تو کہوں گام کام آدمی کو آپ مناو آمن نہیں آپ جو اچھے سے اچھے آدمی دیکھیں جو شریف ہوں اماندار ہوں ان لوگوں کو مناو پنچائتی کٹھی کر کے ان لوگوں کھڑا کرو اگر ہم مہنگائی بات کریں تو پیٹرول کی قیمتیں لگ بگ سو پہنچنے والی ہے تو اس پہ کیا ریکشن آپ کا مہنگائی کے ٹوٹل کے جمعیوار یہ نہیں پیٹرول پچاس روپی لیٹری مل سکے چاریس روپے لیٹری مل سکے اگر یہ لیڈر اماندار ہو جائے تو میں آپ کو کاغت سپین پہ لکھ دیتا ہوں کی لیڈر اگر اماندار ہو جائے تو مہنگائی بہت کنٹرول میں اس کا ہے روزگار دیش بینہ کی مل سکے ہیں لیکن سب سے پہلے لیتا کوئی اماندار ہونا پڑے ایک اپسر بھئی مان نہیں کر رہے تو کروڑوں میں رپی کھا جائے گا پچاس کروڑ کھا جائے گا ساٹھ کھا جائے گا ستر اربوں میں پیسے کھاتا ہے یعنی پان سو کروڑ ست سو کروڑ ازار کروڑ دس جار کروڑ ایک لاکھ کروڑ اس طرح پیسے کھاتا ہو وہ پیسہ جنتا ہوتا ہے وہ پیسہ ٹیکس کا ہوتا ہے وہ پیسہ سارا کا سارا ٹیکس کے روپ میں جمع ہو جائے تو کمی کون رو ہے آج پورے پردیش میں مائننگ سے اربوں خربوں روپے کھمائی کسی کو نہیں پتا بتا دیتا ہوں یومنہ نگر سے لے کے سونی پتک کتنی لمبی جمنہ ہے کئی ارب روپے اس میں سال میں ٹیکس کے روپ میں آ سکتے کتنی اراولی پروت کے اوپر مائننگ چلنے لگ رہی ہے کھانے کتنی بڑی مائننگ چلنے لگ رہی ہے دادری سائیڈ میں کتنی مائننگ چلنے لگ رہی ہے پردیش میں اتنی کمائی ہے مائننگ ڈپارٹمنٹ سے کہ اسے لاکھوں کو روجگار بھی دیا جاسکے ہے اور بھائی صاحب تیل تو پچاس روپے اپنے پردیش میں کریا جاسکے ہے لیکن یہ لاکھوں روپے مائننگ کے کہاں جاتے ہیں ایک ایک منتری کے اوپر ہزار ہزار کروڑ کے آر اوپ لاغ گیا بتا بھائی ہزار کروڑ روپے ابھی مندیگ اوپر آر اوپ لاغ گیا تھا تھا تھوڑ دن پہلے ہزار کروڑ روپے پاڑ میں کھایا تو اس پرکار کے بگڑ بلے کتنے بیٹھے ہیں آپ کی سنکھیا سے باہر ہیں میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کی بیجے پینا تو جماع اوٹ مچا دیا ان کے نیتہ تو پیشے کھاؤں ہیں کھاؤں ہیں ان کو بنانے والے جو آر ایس کے ان کے سنگٹھن کے آدم ہیں سارے کے سارے کروڑ پتی ہوگے لاکھوں آر ایس کے لوگ کروڑ پتی ہوگے پیسہ کان سے آیا اس سرکار کے منتریوں نے ودایکوں نے لوٹوایا ہے جب خزانہ آپ لوٹوا دے ہوگے ٹیکس کا پیسہ آپ لوٹوا دے ہوگے تو پھر سرکار میں مہنگائی پیسے نہیں ہوں گے تو مہنگائی بڑھاؤں گے مہنگائی بڑھاؤں گے وہاں سے لے ہوں گا تو پیٹرول ڈیجل دکھا ہے بلا جی ہاں اور ٹیکس لگا دے اور کھنچ لیو ان لوگوں نے جماع اتبات مچا رکھا ہے اور اتنی برشتہ چار میں نے پہلے کبین دیکھا جو اس میں دیکھا ہے میں کیوں ہو زیادہ برشتہ چار منتری ودایک اور ان کے افسر تو وہ ایک خان لگ رہے جو پہلے دیکھان دیاں ہوں تھے اس کے حساب سے ہی ان کا بڑھ گیا کہ ان کے چیلے جو رسس کے ہیں وہ بڑھ گئے اور رسس والا یہ ناٹھ بھی کون سے گئے تھا مال نہ کھاؤ ناٹھ تو ان کی سرکار گئے رہے ہیں منتری پت سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بی جی پی سرکار کے اندر رسس کا سنگٹھن کروڑوں اور بو روپے کے گفلے کر کے اس دیش اور پردیش کو کنگال کرنے کا کام کیا یہی سبتہ ہے سسٹم ٹھیک ہو سکتا کس طرح کا بلہ ہونا چاہی ہے بھئی دیکھو ان لوگوں نے نا جمع اجار دیا ہے کمجور کر دی ہیں لوگ بدلاؤ تو آج اون لگ رہے بھائی پردیش میں یہ کرسی قانون بنائے ہیں غلط بنائے ہیں آٹھ دس مہنے سے جو آندولن کرنے لگ رہے ہیں بھائی سروے کروا لے نبی پرسینٹ پچانمے پرتیشت کسان آج اس کے خلاف ہیں پانچ پرتیشت کون ہیں جو بی جے پی کے دلے ہیں وہ ان کے پکس میں نارے مارے ہیں جب سارا سسٹم ہی خلاف ہے تو پھر آندولن کرنے کی ضرورت نہیں پڑنے چاہیے میری صاحب سے تو ویسے ہی انہوں نے وہ قانون نہیں بنانا چاہیے بنا دی گلتی سے تو کینسل کر دینے چاہیے پھر بھی آٹھ بننے سے کسان آندولن کرنے لگ رہے ہیں مورک سرکار ہے اس لیے کہ ایک بات ساری دنیا نہ بتانا چاہوں گا میں بھئی یہ قانون جو ہے کسان اپنے فائدے کے نہیں مانتے تو اس کو اٹھا دینا چاہیے کل نے کوئی دکندار ہے کوئی پاری ہے اس کے حقی کوئی بات نہ بنے اس کا گلت کوئی بن جائے اس کے دکان کا اگر دیوار کھنچ دی جاو ہے اس کا اکمن نہیں ہے وہ دیوار تو کیے کرے گا بچھرہ آندولن کرے گا تک کر مارے گا ساری دنیا نے بھی رہا دیوار کھنچ دی دکندار کو نقصان ہونا لگ رہا ہے لیکن سرکار نہیں ماننا لگ رہا ہے تو علاج کے اس کے پاس پھر آندولن کرے گا پھر آندولن کرے گا تو یہ نو کہوں گے پاگل ہو رہا ہے جو گلت کرنے لگ رہا ہے جو تو را روگ رہا ہے جو تو نو کر رہا ہے مکہ کیوں دے ان کو آپ مکہ کیوں دیتے ہو راستہ رکھنے کا آپ آندولن شروع ہونے سے پہلے اس کی نماند مانگ لیو بھئی مانگ نو تھوڑی ہے مودی کی کرسی اٹھا دیو مانگ یہ تھوڑی کھٹر صاحب کو مکہ مدری پت سے اٹھا دیو مانگ یہ تھوڑی دوشی انت کو پت سے اٹھا دیو مانگ صرف یہ ہی ہے بھئی ماری پیٹ کا سرکھ جو گاڑ بائند ہمیں ماری جمین سرکشت کر دیو مارا بوشے سرکشت کر دیو اور یہ تو ہر آدمی کی ڈیمانڈ ہے ہر آدمی کی ڈیمانڈ ہے یہاں ایک بہت بڑا ویسپورٹ ہونے والا ہے پہلے سنیا کرتے بھلے جنسن کیا ویسپورٹ ہوگا لیکن آج کل ہم سناللہ گریہ کرپسن ویسپورٹ ہوگا کرپسن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ویسپورٹ ہونا ہے یہ کرسی قانون بنانے کے پچھے بھی کئی منطریوں نے عربوں خربوں روپے کئی سو کروڑ روپے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے لیے ہیں کیونکہ اس میں عام آدمی کو سب کو آنی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ڈاریکٹ بینیفٹ ہے تو دس بیس ملٹی نیشنل کمپنی ہے بڑی انہوں نے دے دی ایک ٹھیکر کی کیے فرق پڑے انہوں نے اسی لیے یہ سرکار واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ پیسہ واپس دینا پڑے گا یہ بیگ تو مارا ہے اریانہ میں بھی آ رہا ہے دوشیانت بھی لے رہا ہے بھر کے بیگ بول لے دے ہوگا کیسے بیگ تو نیچے تک آ رہے ہیں مارا ویدائک تک مال پوچھ رہے ہیں اب یہ بڑے بڑے آروپ لگا رہے ہو سرکار کے اوپر بھی ڈیپٹی چیپ منیسٹر کے اوپر بھی ڈائکو کے اوپر بھی پھر گلت لاغ دیوانے تو مقدمہ درج کر لیں گے منا جیل میں ڈال دیں گے گلت لاغ دیں گے میں ناٹو تھوڑے ہوں میرے آروپ سچی ہے میرے پاس سارے سبوت میں صد کرنے کے لیے تیار ہوں کسی ماری بات کو ثابت نہیں کرسکے ایک ایک بات کا بریف نہیں کرسکے فیصلہ جنتا کرے گی رہاں راجنیتی چھوڑ دیں گے یہ مارا وائدہ ہے پھر یہ بی جے پی والے کہی ہو آم کدے بولا نہیں گا اپنے گھر بیٹھ جاؤں چوب چاپ اور ثابت کرسکے تو سامان آران چھوڑنی پڑے گی کنڈیشن در کے لیے کونسا منتری لیندہ ہو ویدائیگ نے لیندہ ہو کھٹر صاحب نے لیا بھائی صاحب دو شیند نے لیا اور ان کے جو منتری بیٹھے چسمہ لگایا دلی میں ان نے لیا کونسا سارا سو دان پر بیٹھا ہے بیرہ ہم نے اس بات کا ہم نے پتا ہے اس بات کا بھائی صاحب ہے اچھے پڑے لکھی آدمیوں کو تو یہ موقع دیتے نہیں انہیں ان پر ٹوڑ چاہی ہیں تاکہ وہ ان کی بات مانیا جا ساری اگر ڈنکا کو آدمی چیپ منسٹر بنتا ہے کوئی پڑیا لکھا میں تو نو ماننوں کی جس پرکار نے پنچیت میں کنڈیشن رکھی انہیں میٹریک پاس میں تو نو ماننوں کی مکہ منتری کے لیے پی ایسی ڈی ہونا تھی ہیں آگی بات سمجھیں کسی پی ایسی ڈی یا کوئی سائنٹیسٹ اس کو بنا آنگی مکہ منتری کوئی سائنٹیسٹ بن جائے کوئی پی ایسی ڈی بن جانے بھائی صاحب ہے تو دیش کا بلائے کرے گا دیش نے بچھا تھوڑی گا آران پڑھا سودہ بن گیا تو وہ تو آپ آپ گھر نے دیکھا گا تیرے لگا تو آسٹریلی ہم چلے جا گا باقی سارے دیش نے بیچ دے بائی صاحب ایک بات میں جمعہ آخری میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس دن کمیں نہیں بچیا نا او دن آدم یا کی کرنی کارڈ کارڈ کی بیچ چاہیں گے بی جے پی والے نوٹ کر لیو میری بتائی بات یہ آدمے کی کڈنی بھی بیچنے والے ہیں نوٹ کرنے کی بات تو دنیواد راٹی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دنیواد بھائی صاحب دیکھوں میں تو میرے تو لوگوں سے اپیل ہے بہی نتاؤں کو سیدھی بولنے کی عادت ڈالو جو گمافیرہ کی نتا بات کر ہے اس کی سنو ہے نا سنو گے نہیں تھا میں تو نتا کا آپ دماغ ٹھکانا آجے اگر چور کو چور کہنا شروع کر دے گا جو سیدھا بولتا ہے وہیں ہمارا نتا ہے بدلاؤ ضروری ہے بدلاؤ لیاؤ گے تو دیش بدلے گا تو یہ تھے آج ہمارے ساتھ منوز راٹھی ہم نے ان سے بات چیت کی اور انہوں نے سرکار کے اوپر سیدھے طور پر بہت بڑے بڑے آروپ لگائے ہیں بہت سے انہوں نے ان ڈائریکٹ ایمیلو کے اوپر جو انہوں نے آروپ لگائے ہیں تو آپ یہ سب ہماری ویڈیو کے مادم سے دیکھ سکتے میں کی منوز راٹھی نے کیا کیا بولا ہے اور کش کش پہ کیا کیا روپ لگایا ہے تب تک کے لئے دیجئے میں ویداد جائے ہند جائے بھارت جہریان